السلام علیکم ویلکم ٹیو سرز لائف این افریقہ کیسے ہیں آپ صاحب میں امید کرتی ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے میں منباسہ میں ہوں اور کچھ تینی ہوئے مجھے دوبارہ منباسہ آئے ہوئے تو پلانس تو ہمارے بالکل اور تھے لیکن اللہ کی پلاننگ اور ہوتی ہے مجھے آپ کو وسینی آئیلنڈ لے کر جانا تھا جہاں پر ڈالفن سفاری ہوتی ہے کیونکہ منباسہ میں بہت زیادہ گرمی ہے تو سمر کے سیزن میں ڈالفنز بہت زیادہ باہر آ جاتی ہیں وہ میں آپ کو لے کر جانا چاہتی تھی لیکن کچھ ایسی کچھ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ساؤت کوس نہیں جا سکے اس کے علاوہ مجھے ہم پلان کرے تھے کہ سواہیلی بھی جائیں گے یا پھر کولے کولے جائیں گے لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا پرابلمز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں یہ سب کونٹینیو نہیں کر سکی تو بس آج تھوڑا میں بھی زیادہ اپسیٹ تھی تو صبح صبح اٹھی تو سوچا کہ آج ایسی تھوڑا جا کے بیچ پر بیٹھتی ہوں اور کچھ تھوڑی در وہاں پہ ٹائم گزاروں گی بیچ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے بس کچھ منٹ کی ڈرائیو ہے تو چلے آپ کو میں بھی بیٹھتی ہوں آپ کو بھی وہاں پر لے کر جلتی ہوں میں آپ کو نیالی بیچ لے کر آئی ہوں نیالی بیچ ہمارے گھر سے دور نہیں ہے کچھ منٹ کی ڈرائیو ہے اور اکثر کہیں بر بھی جانا اگر ہم نے ہوتیل کی بکنگ نہ ہو تو میں نیالی بیچ آ جاتی ہوں یا پھر جو میرا بیچ چلے جاتی ہوں تو آج میں نے ڈیسائید کیا کہ نیالی بیچ چلتے ہیں انٹرنس پہ یہ تھوڑا چیکنگ کرتے ہیں آپ کی گاڑی کا نمبر اور آپ کی کچھ ڈیٹیلز لیتے ہیں پھر آپ انٹر ہو سکتے ہیں بس اب میں یہاں سے انٹر ہو گئی ہوں اور میں یہاں پر گاڑی پارکنگ میں پاک کروں گی اور پھر اندر کی سائٹ پر چلی جاؤں گی پس میں نے ابھی اپنی گاڑی پاک کر لیا ہے اور میں اندر کی سائٹ پر آگئی ہوں یہ ویٹنگ ایریا ہے اور یہ میرے سامنے ریسپشن ایریا ہے جب بھی بھی آپ چیک کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر تھوڑی دیر ویٹ کرنی پڑتی ہے جو ان کا پروسس ہوتا ہے چیک ان کا اور یہ میں ابھی ریسٹرانٹ سے گزر رہی ہوں جو کے پول فرنٹ ہے اور میں نے سوچا کہ چلے میں جیسے جیسے میں بیچ پر تک پہنچتی ہوں میں اپنی ایک ویڈیو لے لیتی ہوں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بمباسر میں جو بیچ پرنٹ ہوتیلز ہیں وہ کیسے کے ہیں یہ پول ہے اور پول کے سامنے بلکل جیم ہے اور یہاں سے پھر نیچے کی طرف جائیں تو بیچ آ جاتا ہے ہم یہاں پر رہے تو کبھی نہیں لیکن ڈے سپین کے لیے کے لیے کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور یہ ہے میالی کا خوبصورت سا بیچ جس کی سینڈ اتنی وائٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی آم لائٹ تھی اور وہ وائٹ سینڈ کی وجہ سے اتنی وہ آنکھوں کے طرف میں آ رہی تھی اور بہت ہی خوبصورت آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا پانی بھی اتنا اچھا کلر آ رہا تھا پانی کا اور اتنا کام تھا ہائی ویوز نہیں تھی کیونکہ اتنی ہائی ٹائیڈ نہیں تھی یہ ٹائم پہ تو اور مجھے بہت ہی مزہ آ رہا تھا یہاں پر بہت زیادہ لوگ بھی نہیں تھے اور میں نے بہت انجوائی کیا اور اچھی بات یہ تھی کہ دھوپ بھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو پھر میں یہاں پر کھڑی ہو سکی ورنہ بارہ بجے کے ٹائم کے حساب سے میں یہاں پر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی تو میں نے بہت انجوائی کیا میں نے سوچا کہ چلے بیچ میں تھوڑا ووک کرتی اور آپ کے ساتھ یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے اس لئے میں یہاں پر اندر آگئی ہوں ورنہا اتنی تیز 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 مباسا میں آج کل اتنی گرمی ہے کہ میں یہ سوچ رہ ہوں میں بارہ سال مباسا میں رہی ہوں لیکن یہ سال گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے شاید کیپ ٹاؤن میں رہ کے دو سال اتنا بوڈی یوز ٹو نہیں رہی تھی گرمی کی افیدہ تو ابھی تھوڑا مشکل ہو رہا ہے مباسا میں ہیچ کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے پچوں کو گھر چھوڑ کے آج میں نکلتی ہوں تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتی ہوں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا آج میرا دل بہت ہی تھوڑا اپسٹ سا تھا تو میں نے کہا کہ تھوڑا سا اپنے لئے ٹائم نکالتی ہوں اور جا کے بیچ پر بیٹھتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی تھوڑا سا مباسا بیچ کی ویڈیو شیئر کرتی ہوں کہ مباسا بیچ اتنا خوبصورت بیچ ہے اور اس کا پانی اتنا اچھا پانی وارم پانی ہے جس میں آپ کو سویم کرتے بڑھ سکتی نہیں لگتی میں بتا رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو میں جانتے ہوں جو بہت سارے کنٹریز میں گئے ہیں بہت سارے بیچیز میں گئے ہیں لیکن جو مباسا بیچ کا مزا ہوتا ہے وہ اور کہیں پر وہ پانی ہے اور بہت خوبصورت اور اس کی میں نے جیسے آپ کو پہلے ہوتایا کہ مباسا بیچ کی خوبصورتی ہے کہ اس کی سانڈ جو ہے وائٹ ہے جس کی وجہ سے پانی کا کلر بہت خوبصورت ہے بہت خوبصورت ہے جہاں جہاں کنارا ہے وہاں پہ گرین کلر ہے اور آگے آگے بلو کلر ہو جاتا ہے جیسے جیسے دیپ جاتے ہیں وہاں پہ بلو کلر ہو جاتا ہے جیتنا آپ کو گرین نظر آرہے ہیں یہ سب شیلو ووٹر ہے سمندر پہ بیٹھنا ہی ایک اتنا مائن ریلیکس ہو جاتا ہے پانی کو دیکھنا سمندر کے قریب بیٹھنا اور پانی دیکھتے رہنا اور جو لوگوں کو تو بہت اچھا لگتا ہے ویوز کو دیکھنا میری طرح وہ تو اس سے بہت زیادہ اس چیز کو بہت زیادہ انجوئی کرتے ہیں میرا تو دلی نہیں کر رہا یہاں پہ حالانکہ گرمی بھی ہے ہوا بھی چل رہی ہے لیکن میرا دلی نہیں کر رہا کہ میں یہاں پانی سے نکلوں میرا دل کر رہا میں یہاں پہ ہی بیٹھ جاؤں اتنے کام کرنے ہیں مجھے گھر جا کے لیکن بلیسنگ ہے ممباسا جتنی دیر ہم یہاں پر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں گھر سے نکلی مجھے مجھے لگتا ہے کہ تین چار منٹ لگے یہاں تک پہنچنے میں اور جب آپ کا دل کریں آپ آکے پانی پر بیٹھو پاس اور دیکھو سمندر کی بیوٹی آپ دیکھو اتنا مائنڈ ریلاکس ہو جاتا ہے تو آج بس صبح سہی مائنڈ اپسیٹ تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کبھی اچھا ٹائم ہوتا ہے پریشانیاں اور خوشیاں یہ تو لائف کا حصہ ہے سب کچھ لائف میں آتا ہے جس طرح دن آتا ہے روشنی آتی ہے اسی کے کچھ دیر بعد رات بھی آتی ہے اور پھر اس کے بعد وہی دن پھر دوبارہ آتا ہے تو پھر میں سوچتی ہوں کہ پریشانیوں سے کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے اور غبرانا نہیں چاہیے میری لائف میں میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے اتنی زیادہ مجھے بلیسنگز دی ہیں اور اتنی خوشیاں دی ہیں اس کے اندر میری لائف کی سب سے بڑی جو بلیسنگز ہیں وہ میری فیملی ہے سب سے پہلے اللہ نے مجھے ایک بہت ہی پیار کرنے والا ہزبند دیا اللہ نے مجھے بہت ہی اچھے بچے دیئے تین بچے دیئے اس کے علاوہ اگر میں سوچوں کہ اللہ نے مجھے جو چیزیں دیئے جس کے اوپر میں کر سکتی ہوں وہ میری سٹریندھ ہے میں سوچتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت بنایا اور اس چیز کے لئے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے mentally physically مجھے strong بنایا ہے یہ بھی کوئی مشکل آتی ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں بے شک اللہ سب کو اتنی مشکل دیتا ہے جتنا وہ برداج کر سکتا ہے لیکن جب ہی بھی مجھ پہ کوئی ایسا ٹائم آیا ہے میں یہ سوچتی ہوں کہ میں اسمانی سے اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں اور اس سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن اس سے بڑی بھی مشکل ہو میں اس کا بھی مقابلہ کر سکتی ہوں اور یہ میرا بہت میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بہت سٹرونگ بنایا ہے اسی لئے بہت ساری چیزوں سے میں گزر کے یہاں تک آئی ہوں اللہ کرے اللہ سب کو ایسی حمد دے اور ہر مشکل سے نکالیں اور ہر ایک ٹائم اگر آپ یہ سوچیں کہ اس عبتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو کونسی خوشیاں دیئے تو مشکل ٹائم بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے دوسرے لوگ دنیا میں ہیں جن کے پر بہت بڑی مصیبتیں بہت بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں اور وہ اسی سے نکل جاتے ہیں اللہ نے ہمیں ایسی مصیبتوں میں مشکلوں میں نہیں ڈالا شکر الحمدللہ اللہ نے بہت اچھی لائف دیئے اور یہ بلیسنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے اتنا اچھا یہاں پہ سمندر اور اس کو دیکھنا اس میں ٹائم گزارنا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتا ہے بس تھوڑا سا مجھے کچھ باتیں بھی کرنی تھی اور کچھ طرح ٹائم سپینڈ کرنا تھا تو میں نے کہا چلے یہاں پر یہ پتہ یہ جو بیچ بوئیز ہوتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ گیاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں شاید بیٹیو بنا رہی ہوں مجھے شاید اسیسٹنس کی ضرورت ہے تو وہ لوگ ان لوگوں کو فوتا ہے کہ آپ کو کچھ ایکٹیوٹیز یہاں کریں تو ہم آپ کی حال کریں لیکن میں ان کو پون رہے ہیں مجھے کچھ نہیں کرنا میں تو یہاں پر صرف ویڈیو بنا رہے ہیں جب سے کیپ ٹاؤن سے ہائے ہیں ایسے ہی جان رہا ہے کبھی نارو بھی کبھی مباسا اور دو بار نارو بھی گئی اور دو بار ابھی مباسا ابھی نارو بھی جانا ہے ٹریکل بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اب کام بھی دھگ رہی ہوں تو بسنا کچھ نہیں رہے گئے تو سوچتا ہوں جتنا آپ کو دکھا سکتے ہو بہت زیادہ ہوگا اور بجے پرائیوٹ میسیجز آتے ہیں ٹک ٹاک پر بھی اور وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں مباسا اور دکھاؤ مباسا کے بارے میں بتاؤ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مباسا پہلے نہیں دیکھا تھا یہ نارو بھی ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا جو آپ نے ہمیں دکھایا ہے میں تو آپ کو بہت دھوڑا سا دکھا سکھی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کیونکہ میں آپ کو بہت سارے جگہ میں جانا تھا لیکن نہیں لیا جا سکتے ہیں اور سب سے زیادہ بجے ہی ہے کہ ہم نے ایک ہالیڈے کرنی تھی ساؤتھ کوسٹ میں فیملی جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں کیپ ٹاون میں رہتی ہوں اور میرے ہزبن یہاں کینیا میں ہے تو ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم بے بچوں کے ساتھ فیملی ہالیڈے کریں گے ٹی نائٹس لیکن وہ نہیں ہو سکا یہ ہے تھوڑا سا میں نے جو آپ کو ممباسا دکھا سکی وہ میں نے آپ کو دکھایا ممباسا کی سب سے زیادہ بیوٹی وہاں ممباسا کے بیچیز ہیں اور ممباسا کیا آنے والے اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو سفاری کا زیادہ شوق نہیں ہے وہ صرف ڈائریکٹ ممباسا آتے ہیں ممباسا میں بھی ائرپورٹ ہے اور پھر وہ ممباسا سے ہی سیدھا چلے جاتے ہیں پیونکہ وہ صرف بیچیز انجوئے کرنے کے لئے آتے ہیں اور جو سفاری لوگز ہیں وہ یہاں سے وہ دو طرح کبھی نارو بھی آتے ہیں اور سفاری کر کے ممباسا ضرور آتے ہیں کیونکہ ممباسا بیچیز کمنا مزہ اس میں ٹائم سپینڈ کرنا کم سے کم آپ کے پاس اگر آپ دور سے آئیں تو 3 نائٹس ضرور لے کر آئیں ممباسا تاکہ آپ بیچیز کو انجوئے کر سکیں ہم کیونکہ ممباسا میں ہی رہتے تھے تو ہم ہم نورتھ کوسٹ میں کبھی بھی نہیں ہوتیل میں آئیں کیونکہ مجھے لگتے ہیں جیسے گھر سے نکل کے دوسرے گھر میں آکھیں تو ہم ہمیشہ ساؤتھ کوسٹ جاتے تھے پیری کے تھروں جیسے میں لازم آپ کو دکھایا جانی بیچ ہم لوگ جا رہے تھے وہ ہم سپینڈ کرنے کے لئے جا رہے تھے کیونکہ سفاری فائم مینٹس لگتے ہیں تو ہم لوگ ہمیشہ جانی جاتے ہیں ساؤتھ کوسٹ اور وہاں پہ ٹو نائٹ سپینڈ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جب ہی جائیں ہم آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ دور سے آئیں تو آپ اٹلیس ٹو نائٹ ضرور لے کر آئیں اور اگر کوئی فیملی یہاں پہ ہے تو آپ ہر روز سپینڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ ہے بیوٹی ہر جگہ کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے ہر کنٹری کی اپنی کوئی نہ کوئی قولیٹی ہوتی ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں جو جاتے ہیں اور کینیا کی جو ہے بیوٹی وہ یہاں کی سفاری اور مباسا کے بیوچی سے اس کے علاوہ اگر آپ ملینڈی جائیں تو ملینڈی کے بیوچیز بھی نائس ہیں لیکن مجھے اس لئے ایتنے پسند ہی ہے کہ شایدوں کی سائر میں ایک بار گئی تھی اور وہاں مجھے گری سائر مجھے پسند ہی ہے ہمیں مزا آتے ہیں اپنے مباسا کے بیچیز کا چلیں ہمیں چلتے ہیں میں بس اوپر کی درف جانی ہوں تو بڑا سا بیٹھتی ہو چلتے ہیں دیکھیں ان کے بیچ فرنٹ روم ہیں ان کے بیک سائٹ پر بھی ہیں لیکن نیالی بیچ یہ والے ہوتیل کا مجھے اچھی چیز کیا لگتی ہے ان کا بہت سارا ایریا جو انہوں نے کور کیا ہوا ہے بیچ فرنٹ اس لئے مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آپ کو اتنا اچھا سپا بھی مل جاتا ہے اور ان کے رومز بھی آپ دیکھیں یہ فرنٹ پہ ہیں بیک سائٹ پہ بھی ایک فرنٹ پہ پول ہے جم ہے سب کچھ ہے یہاں پر م زیادہ ناروڈ ٹھیلی کی طرح یہاں پہ یہاں بھی مانکیز ہوتے ہیں جہاں بڑے بڑے ٹڑیز ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ضرور ہوتے ہیں نیالی میں بہت زیادہ منکیز ہیں ؛ اللہ اللہ جان marrying وہاں پہ اتنے لمبے ٹریز نے ہے لیکن یہاں دور دور سے آئی جاتے تھے اور کتنی بار گھر میں بھی آ چکے ہیں ایک بار میں اپنے بچوں کے روم میں گئی تو وہاں پہ ایک منکی اتنا بڑا سا بیٹھا وا تھا وینڈوز میں وینڈو میں سے آکھی اور بچے بہت ڈر گئے تھے پھر ہم نے وہاں پہ نچ لگوا لی تو اب کبھی اس کے بعد نہیں آئے میں نے دیکھا ہی نہیں ایک تو یہ اس کی ممی تو یہاں بیٹی ہوئی اور میں اتنے قریب کھڑی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے منکیز بائٹ بھی کرتے ہیں چلے میں ابھی آگئی ہوں گاڑی میں اتنی گرمی تھی پانی کے پاس بھی ہوا بھی ہوتی ہے لیکن کیونکہ اس وقت بلکل ہی بارہ بجے کا ایسے ٹائم ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ میرے صرف زیادہ دیر کے لیے نہیں کھڑے ہوا جا رہا تھا تو لیکن جاتے جاتے ممباسا سے میں نے کہا آپ کو میں بیچز تو ضرور ایک راؤنڈ لگاؤں گی جو لوگوں نے مجھے میسیجز کی ہیں کہ میں ان کو نیالی بیچ دکھا ہوں بہت زیادہ نہیں دکھا سکی تو چلے تھوڑا سا ہی سا ہی تو بس اب میں آگئی ہوں گاڑی میں اور اب سینڈ بہت زیادہ گرم ہو گیا کیونکہ میں پانی سے نکل کے سینڈ پہ کھڑی ہو گئی تھی اور سینڈ بہت زیادہ گرم ہو رہی تھی اور میرے سے وہاں پہ اور زیادہ دیر نہیں کھڑے ہوا جا رہا اور یہ میرا ایک چھوٹا سا ولاغ تھا نیالی بیچ ہوتیل جو کہ اب ایم جی ایم ہوتیل بن گیا ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملوں گی کچھ چھوٹا موٹا اور کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ باتیں کروں گی تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ